اسلام علیکم میرا نام اشزاد خان آج لائے ہوں ایک بہترین گروت کی ویڈیو دوستو یہ امیزنگ گروت کی ویڈیو ہے انڈے سے لے کر تیس دن تک یعنی کہ جوان ہونے تک جب کبوتر کا بچہ اڑنے لگا تب میں نے ویڈیو سٹاپ کی روک دی ویڈیو کو میں نے دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے انڈے سے شروعات کی اب دو انڈے ہمارے کبوتر نے دے چکا ہے اور ایک انڈہ خراب ہو گیا یعنی کہ اب ایک ہی بچہ نکلے گ اور دوستو ایک انڈہ خراب ہو چکا ہے اور دوسرے بچہ جب نکلے گا تو ہم اس کی گروت ویڈیو سٹارٹ کر دیں گے اور فائنلی دوستو آج بچہ نکل آیا ہے اس کا فس ڈے ہے تو دوستو آج سے اس کی گروت ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچہ بھی صحت ماند ہے اچھا ہے فیڈ اس نے لے دی ہے اور اس کی ماں بھی آ چکی ہے ابھی تو سردیاں چاہ رہی ہیں کافی زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہے بریڈ کا اس موسم میں کافی سار دوست شوکین جو ہوتے ہیں وہ بریڈ نہیں کرواتے انڈے توڑ دیتے ہیں لیکن ہمارا چینل ہے ویڈیو بنانی پڑتی ہے ویڈیو کے لیے میں انڈوں پر بٹھا دیتا ہوں ابھی جو موسم ہے وہ اچھا موسم ہے آپ بریڈ اس میں لے سکتے ہیں کبوتر کے بچے کی اگر آپ ایک شوکین ہے بریڈ کے میری طرح سے تو آپ بریڈ لے سکتے ہیں اس موسم میں تو اب یہ چھے دن کا ہو چکا ہے اچھی بات ہے اور کلر بھی دیکھ رہا ہے یہ بلکل بلیک کلر کا ہونے والا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ کس نسل کا ہے اور کس نام سے بلائے جاتا ہے میرے علاقے میں تھے الگ الگ نام سے بلائے جاتا ہے کیونکہ ہر قسم میں کبوتر کا نام الگ ہوتا ہے ہر شہر میں ہر ملک میں یعنی کہ پاکستان میں اس سے کافی ناموں سے بلائے جاتا ہے مجھے بھی بتا چال جائے گا آپ کے شہر میں اسے کس نام سے بلاتے ہیں کمیٹ میں نیچے بتا دینا میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا تو دوست آپ یہ دس دن کا ہو چکا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کے پانک کھانا بھی شروع ہو چکے ہیں بلکل بلیک پانک ہے کافی زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے مجھے تو خوبصورت لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے تو ابھی آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دو ابھی یہ خود سے نہیں کھاتا فیڈ لیتا ہے الحمدللہ فیڈ اس نے اچھے سے لی ہوئی ہے اور گروت بھی اچھے سے کر رہا ہے الحمدللہ دوستو اب یہ بارہ دن کا ہو چکا ہے اور ساتھ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ اب تھوڑا بہت خود سے چلتا ہے دوستو ابھی تک خود سے کھاتا نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت چاڑ رہتا ہے ابھی میں نے اس سے باہر نکالا ہوا ہے ویڈیو کے لیے میں نے سوچا ویڈیو بنالوں گونسلے میں ویڈیو میں نہیں بناتا کیونکہ گونسلے میں اندھیرہ ہوتا ہے اس لیے وہاں پر اچھے سے ویڈیو نہیں بنتی اور نہ بھی اچھے سے کچھ دکھتا ہے تو میں اس لیے اس سے باہر لے آتا ہوں اور باہر آ کر ویڈیو بناتا ہوں تو فائنلی دوستو یہ چودہ دن کا ہو چکا ہے اور یہ اب فیڈ لے رہا ہے خود سے ابھی نہیں کھا سکتا اس لیے یہ فیڈ لیتا ہے تو ابھی یہ فیڈ لے رہا ہے میں نے سوچا اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی بنا لوں آپ سب دوستوں کو دکھا دوں تو یہ سولہ دن کا ہو چکا ہے اب یہ خود سے اچھے سے چل پاتا ہے اور تھوڑا بہت دانہ خود سے بھی کھاتا ہے ابھی تک فیڈ بھی لیتا ہے دوستو ابھی یہ تھوڑا تھوڑا خود سے کھا رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ جب کبوتر کا بچہ خود سے کھانے لگ جاتا ہے تو کافی جلدی گروت بھی کرتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اڑنے بھی لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ دس پندرہ دن زیادہ سے زیادہ دس پندرہ دن کے اندر اڑنے لگ جائے گا اب یہ فائنلی اٹھارہ دن کا ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہے کلر اس کا بلکل ہی بلائک ہے اپنے ماں باپ پر گیا ہوا ہے اس کی آپ جو آنکھیں دیکھ رہے ہیں ابھی تو بلائک ہیں لیکن یہ تیس دن تک انشاءاللہ بلکل صاف وائٹ کر جائے گا تو اب یہ بیس دن کا ہو چکا ہے اور باہر اپنے گیج سے باہر نکل آتا ہے جب میں دانہ ڈالتا ہوں کیونکہ یہ اب تھوڑا بہت خود سے کھاتا ہے اس لئے دوستو آئیے اب دانہ کھا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے موسیقی 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 تو دوستو اب یہ چوبیس دن کا ہو چکا ہے اب یہ تھوڑا بہت اڑتا بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے اچھے سے تو نہیں اڑ سکتا لیکن اڑ پاتا ہے تھوڑا بہت جو کہ اچھی بات ہے تین یا چار دن تک یہ اچھے سے اڑنے لگ جائے گا موسیقی موسیقی قریبی علاقے میں منڈی لگتی ہے مارکیٹ بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں تو دوستو جب میں وہاں پر گیا تو کافی زیادہ خوبصورت رنگ آئی ہوئی تھی میں دو رنگ لے آیا ہوں اپنے کبوتر کے لئے اس پٹھے کے لئے میں نے سوچا اسے رنگ پہنا دیں اس سے یہ کافی زیادہ خوبصورت لگے گا تو ابھی میں اسے رنگ پہنا رہا ہوں موسیقی تو فائنلی دوستو میں نے کبوتر کو رنگ پہنا دی ہے یہ دوستو میل ہوا ہے فیمیل نہیں ہے یہ میل ہے میں نے سوچا بتا دوں اب یہ تیس دن کا بھی ہو چکا ہے تو آج ہم اس کی ویڈیو کرنے والے ہیں مکمل آگے ویڈیو نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ اب بڑا ہو چکا ہے تو آگے ویڈیو بنانا اچھا نہیں ہوگا تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی بھی ہو جائے گی اور مناسب بھی نہیں ہے تو میں ویڈیو کو یہی پر مکمل کر رہا ہوں موسیقی